مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسینی تلنگانہ کی عوام کو خاص کر مسلمانوں کو اپنا ایک پیغام جاری کرتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور نماز کے لئے گھر سے ہی وضوح کر کے اپنے جائے نماز ساتھ لائیں بزرگوں بچوں اور بیمار افراد کو مسجد میں آنے سے منع ہے اور نماز کی وقت دوری بناتے ہوئے نماز ادا کرنے کی بھی ترقید دیں عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لئے آپ کے بتانے کے لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ کل آٹھ جون سے پورے ملک میں تمام مذہبی بازگاہوں کو کھول دیا جائے گا میری خاص طور سے میری عزیزان ملک مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام احتیاری تدابیل کو استعمال کریے مساجد کل کھل رہے ہیں آپ کو جامع نظامیہ کا حیدر آباد کے عظیم دینی دزگاہ نے فتوہ دیا ہے کہ آپ اپنے چہرے پر ماس لگا کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں فتوہ یہ بھی ہے کہ وائرس ختم ہونے تک آپ کو مساجد میں سوشل ڈسٹنسنگ کو اختیار کرنا پڑے گا یعنی ہمیشہ کی طرح ہم کھندے سے کھندہ ملا کر سب بنا کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ وائرس ہے دوری بنا کر رکھئے اور نماز اپنی ادا کرتے رہیے تیسری بات یہ ہے کہ آپ تمام کوئی بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے وضوع کر کے جائیے اپنے گھر سے جانی ماس کو لے کر جائیے میری مساجد کمیٹی سے یادبان گزاری سے پرزور اپیل ہے کہ آپ مساجد میں بیت الخلا کو بند رکھئے وضوع پانی کا انتظام مت کرئے اور آپ کو یہ تمام احتیاری دعبیر کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے وطن عزیز میں یہ وائرس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اب تک دولاکھ ہٹیس ہزار لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں چھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی امباد ہوئی ہیں جس میں بزرگ بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں نوجوان بھی ہیں بچے بھی شامل ان کی موت ہوئی ہے تو خدا کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مسجد کو اگر جانا ہے پئی سٹھ سال کے حضرات نہ جائیں جو می بی بی مار ہیں نہ جائیں اپنے چہرے پر ماس رہا کر جائیے وضوع کر کے جائیے کیونکہ مساجد میں وضوع کا انتظام نہیں ہوگا بیت الخلا نہیں ہوگا اپنی جان کو بچائیے اپنے خاندان کو بچائیے اپنے گھر کو اس وائرس سے بچائیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپطال میں علاج کرنے کے لیے بہت سی مشکلات پشاری ہیں اس کا خیال رکھئے اپنے سید کا خیال رکھئے سلام علیکم رحمت اللہ ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد فرینڈز کی شادیوں میں ہداس کرتی رہوگی یا اپنے بارے میں بھی سوچوگی تو پھر تلاش کریں نا میرے لیے کوئی پورفیکٹ میچ اتنا پورفیکٹ میچ کہاں سے ملے گا trymyabrushite.com کیونکہ یہاں موجود ہیں رشتوں کی بیشمار چوائسز اور وہ بھی پوری ویریفیکیشن کے ساتھ اور یہاں رکھا جاتا ہے پرائیویسی کا پورا خیال تو تھامیں پورفیکٹ میچ کا ہاتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ